مہروہ آ رہی ہے مہروہ آ رہی ہے ایرپورٹ پہنچ گئے میری کچھ دن پہلے اسے بات ہوئی تھی اس نے کہا تھا کہ آئے گی لیکن ایسے اچانک کل بتایا تھا اس نے مجھے تمہیں بتانا بھول گیا میں اسے جا رہا ہوں اے ایرپورٹ میں نے بیات ناشتہ تو کر لے موسیقی موسیقی مہروہ میری جان سلام علیکم موسیقی مجھے اطلاع ہی کر دیتی مجھے بتا دیتی میں کوئی تیاری ہی کر لیتی اطلاع کر کے تو مہمان آتی میرا تو اپنا گھر ہے موسیقی بچند ہے اب ہی سکول سے آنے والے ہیں بہت بھگ لگ دی کھانا تو کھلا دیں اب ہی لگا کھانا چلو مجھے لگتا ہی انما پا سے لڑکے آئی ہے کیوں ہمیں اسے کیوں لگ رہے ہیں آپ کو تو مہروہ کے مزاج کا طبیعت کا پتہ ہے ضرور کچھ ہوا ہے ورنہ یہ اچانک آنا بندہ نہیں ہے صرف نہیں ہے کوئی مسئلہ ہے اس کی بہن کا گھر ہے میرم کالا میرم کالا کی جون کیسے ہو آپ کا مائن میں صبح صبح آئی تمہاری پہت یاد آئی کی سوچا جا کے ملاتی ہوں موٹو کیسے جائرے بڑھائی جی آپ دیکھنا ہے میں فرست ہوں گا اس بار بھی یہ تو اگزامز کے بعد ہی پتہ چلے گا ہاں ہاں تیرے کیا ریپورٹ ہے میں پاس ہو جاؤں گا نیکم میں ہمیشہ کی طرح جیسے کہ میرم کالا نے کہا یہ تو اگزامز کے بعد ہی پتہ چلے گا خیر جلدی سے جاؤ دونوں کپڑے چینج کرو کھانا کھاؤ اور پڑھنے کے لیے بیٹھو شام کو احمد بھائی نے بھی آنا ہے تو ان کے ساتھ ٹوشن بھی پڑھنی ہے چلو جاؤ اچھے بچوں کی چرا بائی بائی میرو ہم شایان کے رشتے کے بارے میں کیا سوچا ہے میرے خیال سے بہت اچھا رشتا ہے اور تمہیں سوچنا چاہیے تھک گئے چاہے کمرے میں بجوال دیو بجوال دیو بجوال دینا خان سب ٹھیک ہے نا صبح سے کافی پریشان لگ رہے ہیں سب ٹھیک ہے ہم آپ نور سے بات کر رہے ہیں یا نہیں اپنے کمرے میں جاؤ مہرو کیوں یہ بے ٹھک ہے مہرو تو اس گھر کے کچھ ایسی حصے بھی ہیں جہاں تک میری پہنچ نہیں ہے مہرو میں انتظار کر رہی ہوں مہرو